اسلام علیکم دوستو تو چلی ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے پھر آپ کو آج یعنی کہ دسمبر 2021 میں لے کر آئیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرونا کے ابھی تک تین ویرینٹ آ چکے ہیں یہ اوریجنل اسٹرین ہے جو کہ 2019 میں لونچ ہوا تھا چائنہ میں اس کے بعد ڈیلٹا ویرینٹ آتا ہے سن 2020 دسمبر کے مہینے میں اور دسمبر ہی 2021 یعنی دسمبر سے اس کا بہت گہرا کلکشن ہے بہت سارے چیزیں یہاں پر میرے من میں آئے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنے پر بھی یہ مجبور کر دیں گی دسمبر 2019 جب کوئیڈ 19 کی کھوچ ہوئی تھی اسی لئے اس کا نام کوئیڈ 19 رکھا گیا ہے کیونکہ 2019 میں پہلا کیس جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں وہان یعنی چائنے کا جو شہر ہے وہان وہاں پر پایا گیا تھا تو اس کو اوریجنل اسٹرین کھا گیا تھا ڈیلٹا اسٹرین اگلے سال یعنی ایک سال کے بعد ترقی کر کے دسمبر 2020 میں آتا ہے اور پھر اور زیادہ ترقی ہونے کے بعد مومی کرون اسٹرین ہمارے سامنے ہیں تو چلیے تھوڑا سا ہسٹری میں چلیں گے تو دیکھئے دسمبر 2019 میں چائنہ کے وہان میں پہلا کیس ریپورٹ پر آتا ہے اور انڈیا میں 31 جنوری سن 2020 کو کرونے کا پہلا کیس ریکورٹ پر آتا ہے تو یہ چائنے کے بعد انڈیا کی بات ہو جاتی ہے ان دنوں لوگ اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے خبروں کے بعد ہم سے چائنے کے تو حالات پتا چل رہے تھے لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا آنے والے وقت میں تو تھوڑا اور اگر ہم آگے بڑھے تو دیکھیں سعود عرب کا اگر ہم ذکر کرے تو سعود عرب میں پہلا کیس آ گیا تھا مارچ دو یعنی کہ دو مارچ سن 2020 کو سعود عرب میں کرونا کا پہلا کیس ریکارڈ پر آیا تھا اور یہاں بھی اتنی زیادہ سیریس نیس نہیں دکھائی گئی سعودے میں حالات نورمل تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدلتا چلا گیا مارچ کے بعد اپریل میں جون جولائے اگر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کتنے اس کے اتنا لوگ ڈاؤن لگے دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن لگے لیکن ان دنوں ویکسین کی کسی بھی طرح کی کوئی خوج نہیں ہو پائی تھی انفیکٹ دسمبر 2020 تک ویکسین کی صرف بات ہی چل رہی تھی یعنی ویکسین دسمبر کے لاسٹ میں آنی شروع ہوئی تھی چھوٹے لیول پر اس سے پہلے کہ اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو تب بھی کرونا کی جو ریپورٹس تھی وہ نورمل آ رہی تھی تو تھوڑا سے پچھلے سال کی ریپورٹس دیکھیں گے اور جیسے کہ ابھی دنیا بھر میں کافی زیادہ پوپولیشن ویکسین لے چکی ہے اس کے بعد بھی ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی آخر یہ چل کیا رہا ہے کچھ بھی سمجھ سے باہر ہے یعنی یہ کوئی سازش ہے یا ایک سسٹیمیٹک طریقہ سہورہ یا قدرتی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی گھٹ رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے تو چلیے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جب پورے طرح سے ویکسین بھی نہیں آئی تھی اور پھر آپ کو سیدھے ایک سال بعد لے کر آئیں گے جبکہ ویکسین انڈیا میں بھی سعودی میں بھی اور دنیا بھر کے سبھی دیشوں میں ویکسین کافی بڑی تعداد لوگوں کی لگوا چکی ہے تو یہاں دیکھئے ہم تھوڑا سا ہسٹری میں آگئے ہیں 20 دسمبر 2020 کی کوئیڈ 19 کی ریپورٹ سعود ایرپ کی 162 نئے معاملے ریکارڈ پر آئے ہیں اس کے اگینڈس ریکاوری 156 ہے تو دیکھئے بہت زیادہ انتر نہیں ہے صرف 6 نئے کیس ریکارڈ پر آئے ہیں یہاں لگہ ویکسین ابھی ہمارے بیچ یہاں پر پوری طرح سے نہیں ہے 21 تاریخ میں اگر ہم چلتے ہیں تو 166 نئے معاملے 211 اس کے اپوزٹ نئے ریکارڈی تو دیکھئے جو نئے معاملے آئے ریکارڈی کافی زیادہ ہے تو کوئی لوگ اس کی بات نہیں ہے ویکسین ابھی بھی ہمارے بیچ پوری طرح سے نہیں ہے ریکارڈی ہے یعنی کہ تھوڑے سے ہی نئے کیس بنتے ہیں اگر ہم اس کو مائنس بھی کرے تو 23 دسمبر کے اگر ہم بات کرے تو 177 نئے معاملے 179 نئے ریکارڈی کوئی خاص انتر نہیں ہے لیکن ان دنوں دیکھا جائے تو مرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی نکل رہی تھی نو موت ہوئی ہے اس دن بھی 24 دسمبر کی بات کرتے 189 نئے کیس 190 نئے ریکارڈی گیارہ نئے موت ہے 25 دسمبر کے ہم بات کریں تو 178 نئے معاملے 207 نئے ریکارڈی نو نئے موت ہے 26 دسمبر 163 نئے معاملے 189 نئے ریکارڈی آٹھ نئے موت ہے 27 دسمبر کی بات کریں گے تو 154 نئے کیس 175 نئے ریکارڈی نو نئے موت ہے 28 دسمبر کی بات کریں 119 نئے معاملے 114 نئے ریکارڈی گیارہ نئے موت ہے 29 دسمبر کو 149 نئے معاملے 169 نئی ریکاوری یعنی کہ ابھی بھی ریکاوری نئے کیس سے زیادہ ہے 8 نئی موت ہے 30 دسمبر 113 نئے معاملے 170 نئی ریکاوری اور 10 نئی موت کی خبر ہے ایک تاریخ اور لیں گے 31 دسمبر 140 نئے معاملے 171 نئی ریکاوری 9 نئی موت ہے یعنی 140 اور 171 ابھی بھی آپ دیکھئے پورے طرح سے ویکسین بھی ہماری بیچ میں نہیں ہے لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے کیونکہ دسمبر کے لاسٹ میں ویکسین معاملی سے لانچ کی گئی تھی اور سب کو ویکسین نہیں مل رہی تھی جو دنیا کے زیادہ وکسید دیشے میں ہی پر ویکسین مل رہی تھی انہی کو ویکسین مل رہی تھی اسی بھی ڈیلٹا ویرینٹ یوروپ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک اتھل پتھل مجھ جاتی ہے اور جو کرونے کی پہلی لہر تھی یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو تینوں ویرینٹ کے بارے میں بتایا جو پہلا ویرینٹ تھا اس کے بعد جو لہر آئی اس میں مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ دنیا بھر میں نہیں تھی لیکن جو ڈیلٹا ویرینٹ آتا ہے اس کے بعد جو نئی لہر کچھ مہینوں کے بعد شروع ہوتی ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں تو کتنی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے پھر سے لوگ ڈاؤن وغیرہ ہوئے اور اس تھی کافی بہن کر بنی اب جیسے کہ یہ کرونا کا ایک طرح سے تیسرا سال ہے دسمبر کا مہینہ ہے سن دوہزار اکیسے اور ایک نیا ویرینٹ کرونا کا یعنی کہ کرونا نے اپنا نیا روپ بدل رہا ہے اور کرونا کا نیا ویرینٹ اومی کرون ہمارے سامنے ہے تو ابھی دیکھیں کس طرح کی ریپورٹ پھر سے آ رہی ہے یعنی دسمبر سے اس کا کوئی گہرا کنکشن ہے جو کہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے تو کمنٹ کے روپ میں اپنی رائے ضرور دیجئے دیکھیں پھر سے ہم دسمبر دوہزار اکیس میں آ جاتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ بور آپ کو نہیں کریں گے دسمبر سترہ دوہزار اکیس کی ریپورٹ اسی نیا ماملے ہیں بانوے نئے ریکوری سعودرب کی ریپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سو سولہ نیا ماملے ہو گئے ہیں اگلے ہی دن یعنی کہ سترہ سٹھارہ تاریخ کو ایک سو سولہ نیا کیس ہو گئے ریکورٹ چھانوے ہیں چلو آگے چلتے ہیں انیس تاریخ کو ایک سو چار نیا ماملے اٹھانوے نئے ریکورٹ جبکہ بیس تاریخ میں آ جاتے ہیں تو ایک سو چھالیس نیا کیس ہے نینیا نوے نئے ریکورٹ یعنی کہ ریکورٹ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا جو نیا ماملے ہیں وہ کافی سپیٹ سے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ دسمبر دوہزار بیس کی صدی بھی دکھائی اب آ جاتے ہیں اکیس دسمبر کو تو دیکھئے دو سو بائیس نئے کیس آج ریکورٹ پر آئے ہیں جو کہ ایک دم شوکنگ نیوز ہے شوک آنے والی خبر ہے دیکھئے ایک سو چھالیس سے سیدھے نئے کیس بڑھ کر دو سو بائیس پر ہو گئے ہیں ریکورٹ نینیا نوے سے صرف ایک سو چھے پر آئے ہیں یعنی ریکوری پر کوئی خاص انتر نہیں پڑا نئے معاملے کس رفتار سے بڑے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دسمبر دوہزار انیس کو کرونا لانچ ہوا جو اس کا نورمل ویرینٹ تھا اگلے سال پھر سے آتا ہے ڈیلٹا ویرینٹ اور اب یہ تیسرا سال ہے ہمارے بیج اب اومیکرون نام کا ویرینٹ آ چکا ہے اور حالات آپ خود دیکھیں ریپورٹس کے مطابق یتنی میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کوئی من کی بات نہیں بتا جاری صرف فیکٹ کے بیس پر ہم بات کر رہے ہیں جو آکڑے ہمارے سامنے ہیں اس کے دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کیا پھر سے وہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کیا جو کرونا کی تیسری لہرہ یعنی امو کرون جو ایک نئی لہر لے کر آیا ہے کیا پھر سے دنیا کو برباد کر کے جائے گا سال دوہزار اکیس کے طرح دوہزار بائس میں یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن اس تھی دسمبر سے بگڑنی شروع ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھئے کہ جس جگہ ہم سال دوہزار بیس میں کھڑے تھے دسمبر کے مہینے میں اب اتنے زیادہ ٹکا کرنے بھیان دنیا بھرمی درودر چل رہے ویکسینیشن فرز ڈوز پھر سیکنڈ ڈوز پھر تھرز ڈوز اور پتہ نہیں کچھ دنوں کے بعد ابھی بولیں گے کہ چوتھی ڈوز بھی لگوالو لیکن گراؤن لیول پر کوئی ریزار نہیں ابھی پھر سے دیکھ حالات کیسے ہیں بارحال آپ سے یہی جانکاری شیئر کرنی تھی دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے آخر تک جنور تک اللہ کرے ہمیں وہی سب چیزیں دوبارہ سے دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ ایک ایسے چیزیں جس کا اثر ایک جگہ نہیں پڑتا پوری دنیا بھر کی ایکنومی اس سے خراب ہوتی ہے اور جو چیزیں آتی ہے اگر پڑتی چاہے وہ روزگار کو لے کر ہو چاہے وہ مہنگائی کو لے کر ہو بھی دیکھیں آپ اگر سعودی میں کرونا نہیں آتا تو جو ٹیکس سے آج پانچ پرسنٹ ہی رہتا کرونا کا بہانہ بنا کر سعودی گورنمنٹ نے پانچ سے سیدھے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کیا ہے جو کہ آج تک کم نہیں ہو رہا کہا جا رہا ہے بار بار کے کم کریں گے خیر آپ کیا لگتا کمنٹ میں ضرور بتائی اگر یہ چیز نیچرل ہے تو اپنے خیل رکھے گا لحافظ